موسیقی ہر دن میں نے آپ سے کچھ سیکھا اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ راشپتی کے طور پر امریکی جنتہ کی سیوہ کرنا ان کے جیون کا سممان رہا ہے آٹھ سال کے بعد میں دیش کی سمبھاونا کو لے کر اور ادھک آشاوان ہوں ایک ناغرک کے طور پر آپ کے ساتھ کام کرنے کو سکھ ہوں اس کے علاوہ ایک پریس کانفرنس کے دوران وائٹ ہاؤس کے پریس سچیو جوش ارنس نے کہا کہ اوبامہ نے آٹھ سال کے اپنے کار ریکال کے دوران بھارت کے ساتھ ایسا راستہ تیار کیا جس کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ اس سے دونوں دیشوں کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اس کے ساتھ ہی ارنس نے کہا کہ دنیا کے دو بڑے لوگتانترک دیشوں کے ساتھ ہونے اور ساتھ کام کرنے سے شیط میں سرکشہ کو بھی لا پہنچا ہے آپ کو بتا دیں کہ براک اوبامہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنے حوصلوں سے ناممکن جیسے کاموں کو ممکن کر کے دکھایا وہ پہلے افریقن امریکن ہیں جو لگاتار دو بار امریکی راشتپتی پت پر قابض رہے تو براک اوبامہ کی بدائی کے بعد اب 20 جنوری کو ڈانلڈ ٹرمپ آپچارک طور پر امریکی راشتپتی پت کی شپت لیں گے جس کے بعد یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ٹرمپ کے نتیت تمہیں امریکہ دنیا کے لیے کیا رڑنیتی بناتا ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف